اگر کسی سے پوچھا جائے کہ وہ ہمیشہ جوان رہنا چاہتا ہے تو ہر کسی کا جواب ہوگا کہ ہاں میں جوان رہنا چاہتا ہوں میں بیالوجیکل ایج کی بات نہیں کر رہی ہوں اس میں تو ہر آنے والا سال ہماری ایج میں ایڈیشن کرتا جاتا ہے میں اس ایج کی بات کر رہی ہوں جس میں ہم لوگ ایکٹیو رہیں ہمیشہ ہم لوگ کسی پر ڈیپینڈنٹ نہ ہوں ہمارے مسلز ہماری بونز یہ ہیلڈی رہیں میں ایک ہیلڈی لائف کی اور ہیلڈی ایج کی میں بات کر رہی ہوں اور ہمارے جو آرگنز ہوتے ہیں باڈی کے ان کی بھی ایک ایج ہوتی ہے اور ہم لوگ ان کو دوبارہ سے جوان کر سکتے ہیں اگر ہم انہیں اچھی ڈائیٹ دیں گے اور اس کے ڈائیٹ کے تھروں ایکسرسائز کے تھروں اس کا خیار رکھیں گے تو وہ جو سارے آرگنز ہیں وہ دوبارہ سے جس طرح لیور ہے لیور ہمارا دوبارہ سے جنریٹ ہم لوگ تین ساتھ میں کر سکتے ہیں اگر کسی کا لیور ڈیمیج ہو چکا ہویا ہے فیٹی لیور ہو چکا ہویا ہے یا بلکل فور سٹیج پہ جا چکا ہویا ہے اس کی وہ اچھی ڈائیٹ کر کے اچھی کیئر کر کے ایکسرسائز کو ایڈ کر کے وہ نیا اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسے وہ رکھا ہویا ہے لیور کے اندر کے وہ صرف وہ آرگن ہے جو دوبارہ سے نیو جنریٹ ہو جاتا ہے اور جو ہمارے بارڈی کے دوسرے آرگنز ہیں وہ بلکل جنگ ہو جاتے ہیں ان کے جو پرانے سیلز ہوتے ہیں وہ ڈیمی سیل ہماری بارڈی خود ہی وہ ان کو رپیر کر کے تو نیو میں جنریٹ کر دیتی ہے لیکن یہ سب کیسے ہوگا یہ ہماری ڈائیٹ کے تھروں پوسیبل ہوگا اگر آپ لوگوں کی ایج کیونکہ 40 کے بعد کیا ہوتا ہے ہمارا جو گھروت ہارمون ہے وہ سلو ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے جب وہ سلو سٹارٹ ہوتا ہے تو پھر وہ سارے ایمپیکٹ ہمارے سارے اورگنز پہ ہماری سکن پہ ہماری ساری چیزوں پہ آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور اوپر سے ہمارا لائف سٹائل سپیشلی پاکستان کا کہ یہاں پہ ایکسرسائز کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے اگر زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں تو واک کر لیتے ہیں اورتے ہیں جبکہ ایکسرسائز میں نے جو سٹڈیز کی میں کہتے ہوں کہ ایکسرسائز واک سے زیادہ ضروری ہے واک کی بھی اپنی امپورٹنس ہے لیکن ایکسرسائز بہت ضروری ہے واک سے بھی زیادہ اس وجہ سے میں کہتے ہوں کہ واک آپ لوگ شام کو کریں اور ایکسرسائز آپ لوگ موننگ میں کریں اب میں آپ لوگوں کو اگر آپ لوگ اپنی بون کا اور اپنے مسل کا خیار لیں گے گے ان کو اگر آپ لوگ ہیل THY رکھایں گے تو سمجھو آپ لوگ اپنے جب تک جینا چاہتے ہیں تب جنگ اور ہیلڈی اور انڈیپینڈنٹ آپ لوگ جی سکتے ہیں ان دو چیزوں کو آپ لوگ خیال رکھیں اب میں آپ لوگوں کی ڈائٹ میں آہستہ آہستہ کر کے اچھی ہیلڈی چیزیں ایڈ کروا رہی ہوں اور ساتھ میں میں آپ لوگوں کی ایکسرسائزز بھی لے کے چل رہی ہوں میں پورا پیکیج آپ لوگوں کو وہ کروا رہی ہوں تاکہ جس میں میں جو چاہ رہی ہوں چینج کرنا آپ لوگوں کی لائف وہ میں کر پاؤں اب آج کے اس ویڈیو میں میں کچھ سپر فوٹس کی بات کروں گی جو آپ لوگوں کو ضرور ایڈ کرنے چاہیں گے اپنی ڈائٹ میں اور ان کا اور وہ تھوڑی سی کیر کر لینے سے آپ لوگوں کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی تھوڑی سی آپ کیر کر لیں گے تو آپ لوگوں کا لائف سٹائل بن جائے گا اور آپ کا لائف سٹائل یہ آپ کے بچوں کا بھی لائف سٹائل پھر آگے وہ اسی طرح سے کنٹینیو ہوتا جائے گا اور آپ لوگ آپ پہ آگے نسنوں پہ کام کرنا سٹارٹ کر دیں گے تھوڑی سی محنت کر کے اب اس میں میں بات کروں گی کشمش کی پہلے نمبر پہ ٹھیک ہے کشمش جو انسی ہے اس انٹی آکسیڈنٹس ہوتی ہے اس میں انٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں وہ فائٹو نیوٹرین کی طرح ہمارے جسم میں کام کر رہے ہوتے ہیں اور جو فری ریڈیکلز ہوتے ہیں یعنی کہ جو کینسر پیدا کرنے والے جو کمیائی حمل ہماری خوراک صحیح طرح سے نہ کھانے سے ہمارے لائف سٹائل کی وجہ سے ایسے مادے ہمارے جسم میں پیدا ہو جاتے ہیں جو کینسر کا باعث بنتے ہیں سیل کو ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ان کو جو فری ریڈیکلز وہ والے ہیں ان کو ختم کرتے ہیں اور انہیں باڈی سے وہ فلش آؤٹ کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں تو یہ وہ کشمش میں اس کی خصوصیت ہے کہ اس میں وہ پایا جاتا ہے آئرن اس میں پایا جاتا ہے اب آئرن کو ہم لوگوں نے دیکھیں ہم لوگوں کو جو ریکوائرمنٹ ہماری ڈیلی ہوتی ہیں ہم ایک ہی چیز سے وہ حاصل ہی کر سکتے ہیں اب آئرن ہم لوگوں کو گوش سے بھی ملے ہم لوگوں نے حاصل کرنا ہے ان پر میں الادہ سے بھی ویڈیو کمپلیٹ ان سارے چیزوں پر بناوں گی کہ آئرن ہے تو ہم لوگوں نے کس طرح سے پورا وہ کمپلیٹ کرنا ہے اب اس میں سے ایک چیز یہ کشمش ہے جو ہمیں آئرن دے گی ہم گوش سے بھی پورا کریں گے اور سپلس ہم ساتھ میں اس سے بھی کشمش سے بھی پورا کریں گے اب آئرن جونس ہے وہ بچیوں کے لیے سپیشلی میں کہتی ہوں کہ آپ لوگوں کی بچی ہیں دس یارہ سال کی اس سٹیج میں سٹارٹ ہو چکی ہیں جو پیریٹس کی طرف جا رہی ہیں تو آپ لوگ ان کا آئرن لیول بہت اچھا رکھیں اپنے بچیوں کے آئے ہیں بچیوں کے آئرن لیول کا خیال رکھیں ان میں ان کے بال جھڑ رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ بعد میں ان چیزوں کو ریکاور کرنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اگر آپ لوگ ابھی سے ان کو ریکاور کر لیں گے تو یہ آئرن کی ڈیفیشنسی بھی یہ کشمش ہم لوگوں کی پورا کرے گی اس کے علاوہ اس میں وائٹمن اے پائے جاتا ہے وائٹمن اے آنکھوں کے لیے بھی اچھا ہے اور اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو وائٹمن ڈ کھلا رہی ہوں اگر آپ لوگ وائٹمن ڈ سپلیمنٹ لے کے سمجھیں گے کہ ساجدہ نے کہا تھا کہ یہ بہت ضروری ہے تو بس ہم لوگوں نے اپنی ریکوائرمنٹ پوری کر لی ہے ہیلتھ سے ریلیٹیڈ ایسا نہیں ہے اے ڈی کے یہ تین چیزیں مل کے کام کرتے ہیں ٹھیک ہے وائٹمن اے وائٹمن ڈ اور کے ٹو وائٹمن کے یہ تینوں کمبینیشن کے ساتھ جسم کے اندر موجود ہوں گے تو وائٹمن ڈ بھی کام کر پائے گا ٹھیک ہے اور وائٹمن اے ہم لوگوں کو کشمش سے حاصل ہوگا اور ہماری ڈیلی کی ریکوائرمنٹ ہے سپلیمنٹ ایک مرتبہ آپ لوگوں نے لے لیا نا وائٹمن ڈ یہ فیٹ سولیبل ہے ہماری بڈی میں جا کے فیٹ میں سٹور ہو جاتا ہے پھر ہم جو ڈیلی ہماری جتنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے بڈی اسے یوٹیلائز کراتی ہے لیکن وہ ہی پڑھا رہے گا یا ویسٹ ہو جائے گا جب تک اس کو کیٹو نہیں ملے گا اور ساتھ میں اس کو وائٹمن اے نہیں ملے گا وائٹمن اے ہم لوگ کچھ انڈوں سے لے لیں گے وائٹمن کے ایڈو کچھ انڈے سے ہم لوگ ڈیلی دو انڈے جو کھائیں گے وہاں سے لے لیں گے اور پلس ہم لوگ یہ کشمش کے ساتھ سے آٹھ دانے یا چھ ساتھ دانے آپ لوگ لیں گے تو وہ اس سے بھی وائٹمن اے ہمارا پورا ہو جائے گا تو وہ اس کے لیے بھی اے ڈی کے یہ ہمارا وائٹمن ڈی کو ہم صحیح طرح سے کام کروا پائیں گے اس کا یوز کر کے اب اس میں پوٹاشیم پوٹاشیم جو انسا ہے وہ بلڈ پریشر کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اب مسلز میں بات کر رہی ہوں آپ لوگوں کے مسلز کو سٹرونگ بنانے کے لیے اب تھوڑی سی ہواس آدیا آپ کا جو ایشو بار بار ہو جاتا ہے مسل آپ کے کھچنے کا وہ یہی وجہ ہے کہ آپ لوگ آپ کی جو پوری ریکوائرمنٹس ہیں وہ نہیں آپ اپنی باڈی کو سارے نیوٹرنس دے پا رہی ہیں تو اب جو مسل کا اور پوٹاشیم کا ڈریکٹ ریلیشنشپ ہے مسل جو ان سے ہوتے ہیں اندر ان کے سیلز ہیں یہ سوڈیم اور پوٹاشیم کے کمبینیشن کے ساتھ وہ چل رہا ہوتا ہے اب پوٹاشیم نہیں ہے تو سیل کو اس کی کھانا نہیں مل رہا ہے وہ انرجی لیول اسے نہیں آ رہا ہے تو اس وجہ سے پھر وہ کھچاؤ اور پٹھوں کا اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں تو اس میں پوٹاشیم اچھے لیول میں پایا جاتا ہے یہ ہمارے بلڈ پریشر کو بھی صحیح کرے گا اور ہمارے مسل کے لیے بھی ٹھیک ہے اب اس میں کیلشیم بھی پایا جاتا ہے اب کیلشیم جو ان سے ہے وہ بونز کے لیے ہم لوگوں نے کیلشیم بھی حاصل کرنا ہے دودھ تو میں آپ لوگوں کو ویسے ہی پینے سے میں منع کر رہی ہوں کہ دودھ یوز نہیں کرنا ہے اب کیلشیم کے یہ بہت زیادہ سورسیز میں آپ لوگوں کو ایڈ کروا رہی ہوں بیچ میں جو آپ لوگوں کی کیلشیم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی آپ لوگوں کی آپ لوگوں کی جو ڈیلی ریکوائرمنٹ ہے کیلشیم کی وہ پوری ہوتی جائے گی اب اس طرح سے آپ لوگوں نے کشمش کو آج کے سویڈیو میں میں اینڈ پہ بتاؤں گے بھی کہ آپ لوگوں نے کھانا اس کو کس طرح سے ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ کا ہو جائے گا کہ دیکھیں کتنی چیزیں اسے آپ لوگوں پوری کر پائیں گے ڈیلی کی ریکوائرمنٹ آپ لوگ ڈیلی چھے سات دانے آٹھ کھانے دانے کھاتے جائیں گے تو وہ ڈیلی اس کی ریکوائرمنٹ پوری ہوتی جائے گی اس کے بعد ڈیلی ٹھیک ہے فلیکسیڈ اسے جونس ہے کچھ لوگ جانتے بھی نہیں ہیں کہ یہ کیا چیز ہے اب یہ فلیکسیڈ اتنا اللہ تعالیٰ نے ہمارے اردگرد اتنی چیزیں یہ نیوٹنٹس پروائیڈ کیوں گے ہیں کہ ہمیں سپلیمنٹس کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے اب فلیکسیڈ جونس ہے ان میں اومیگا 3 بھی پایا جاتا ہے جو ہمارے سیلز کے لیے نرجی کے لیے ہمیں ضروری ہے ہمارے مسلز کی طاقت کے لیے ضروری ہے اب الچی کو آپ لوگوں نے جو یوز کرنا ہے اس کے جو آوٹر لیئر ہوتی ہے اس کی وہ ہارڈ ہوتی ہے اسے ڈیجسٹ کرنا مشکل ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ لوگوں نے اس کو تھوڑا فرائے کرنا ہے ٹھیک ہے الچی کو تھوڑا فرائے کریں گے اس سے پھر وہ ڈیجسٹ ہو پائے گا ادر وائز آپ کھائیں گے ڈیجسٹ نہیں ہو پائے گا آپ کو اس کی طاقت لگے گی ہی نہیں ٹھیک ہے تو الچی کو بھی آپ لوگوں نے ڈیلی بیس پہ اپنی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے لیے ڈیلی بیس پہ آپ لوگوں نے الچی کو یوز کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے بادام کے جو ان سے ہیں 6-7 دانیں وہ بھی آپ لوگوں نے یوز کرنا ہے وہاں سے ہمیں وائٹامن ای بھی مل جائے گا پروٹین بھی مل جائے گا اب پروٹین پروٹین بہت ضروری ہے ہمارے جسم کا جو مسلز ہیں میں مسل کو سٹرون کرنے کی بات کر رہی ہوں اور مسل کس سے بنے ہیں پروٹین سے بنے ہیں بلڈنگ بلاک ہیں یہ ہمارا ٹھیک ہے اگر جن لوگوں کے جسم آپ وہ دیکھیں ہوں گے کہ مسل ویٹ ریڈیوز کرتے ہوئے وہ لوگ فاکے کرتے ہیں ویٹ ریڈیوز کرتے ہیں اور مسل ان کا نکل جاتا ہے اوپر صرف ماس رہ جاتا ہے سکن رہ جاتی ہے تو وہ طاقت ہی نہیں ہے انہیں کہاں سے طاقت آئے گی اب ہڈیوز کو بھی مضبوط بنانے کے لیے مسل ضروری ہیں مسل نے ان ہڈیوز کو پکڑ کے رکھنا ہے اب اس کے لیے یہ مل سی میں بھی جونسہ ہے مسلز کو سٹرونگ کرنے کے لیے یہ مل سی میں بھی نیوٹنٹ سپائے جاتے ہیں یہ بھی مل سی میں بھی نیوٹنٹ سپائے جاتے ہیں ایکسرسائز کے بعد تو ہمیں پھر وہ اگر آپ لوگ پروٹین اپنی بڈی کو دیں گے تو وہ اس سے جونسہ ہے وہ مسل اچھے والے مسل بنیں گے سٹرونگ والے مسل تو ہمیں مسل چاہیے ہیں یہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے یہاں پر اس جگہ پہ ہمیں اچھے مسل چاہیے ہیں ہماری ٹانگوں کی جو نیچے والا پورشن ہے وہاں پہ مسل چاہیے ہیں ہمیں یہی پیریا کے ساتھ جو ٹانگ ہوتی ہے وہاں پہ مسل چاہیے ہیں ٹھیک ہے اپنے سٹرونگ بنانے کے لئے اپنی بڈی کو تو اس وقت سے آپ لوگوں نے اپنے ریکوائرمنٹ پروٹین کی بھی پوری کرنی ہے اب کچھ ہم لوگ گوشت سے پوری کر لیں گے کچھ یہاں سے پوری کر لیں گے ٹھیک ہے ایک ہی چیز کو ہم لوگ بیس نہیں بنائیں گے اب ہم لوگ یہ ہم لوگ یہ لسی یوز کریں گے تو آپ لوگوں کو اس کے ساتھ اور بھی اومیگا 3 بھی اس کو ساتھ جائے گی اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کی خس کس ٹھیک ہے پوپی سیڈز یہ اب مسلز کی میں مسلز کی بات کر رہی ہوں تو اس کا کیا رول ہوتا ہے خس کس کا یہ ریلیکس کرتا ہے مسل کو سٹریس کو ہمارے کم کرتا ہے میں آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ اپنا سٹریس کم کریں اب سٹریس کو کم کرنے کے لئے مسلز کو ریلیکس کرنے کے لئے ایکسرسائز کے بعد جن کے مسلز اکڑے ہوگئے ہوتے ہیں اگر یہ ساری چیزیں آپ لوگ ساتھ میں کھائیں گے تو وہ مسل بھی آپ لوگوں کے ریلیکس ہوں گے ان میں اکڑاہت نہیں آئے گی ایکسرسائز کے بعد بھی تو اب یہ کیا کرتا ہے خس کس کیا کرتی ہے یہ ریلیکس کرتی ہے آپ لوگوں کی سلیپ کو بھی کوالٹی کو بھی اچھا بنائے گی آپ لوگ اگر چھے گھنٹے بھی سو گے تو وہ اچھی کوالٹی کا سو لوگے تو وہ دس گھنٹے کے بارہ گھنٹے کے برابر ہو جائے گا اگر آپ چھے گھنٹے بھی سوتے ہیں پانچ گھنٹے سوتے ہیں لیکن گوڑ کوالٹی سوتے ہیں نید میں تو اس کے لیے آپ لوگوں کا سٹریس لیس ہونا ضروری ہے سٹمک کے لیے بھی سٹمک کے لیے بھی اپنا آپ کی باڈی کا جب سٹریس کام ہوگا تو آپ کا جہاں ڈیجیشن بھی بیٹر ہوگا اب ڈیجیشن جن کو ایشو ہے جن کو ڈکار آتے ہیں کھانا آزم نہیں ہوتا اوپر کی طرح وہ کہتے ہیں ہمارے جلن ہوتی ہے یہ ان کے ایشو خس خس جو انسی ہے یہ ڈیجیشن کو بیٹر کرتی ہے اور کیسے کرتی ہے سٹریس نکال کے باڈی میں سے باڈی میں سے سٹریس نکالتی ہے یہ تو اس کی تاثیر تھوڑی تھنڈی ہوتی ہے تو یہ ہم لوگ تھوڑی قوانٹیٹی میں سردیوں میں یوز کریں گے لیکن تھوڑی قوانٹیٹی میں انہی کمبینیشن کے ساتھ میں ابھی آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کس طرح سے اسے یوز کرنا ہے گرمیوں میں اور بھی سورسیز ہیں اور بھی طریقے ہیں کہ جس طرح سے میں آپ لوگوں کو یوز کرواؤں گی سردیوں میں آپ لوگوں نے اس طریقے سے یوز کرنا ہے ٹھیک ہے میتھی دانے جو انسے ہیں وہ اس کا پانی جو پی رہی ہوتی ہیں اور میں منہ میں نے کیا ہے کہ نہ آپ لوگوں نے میتھی دانے کے پانی پینے ہیں نہ آپ لوگوں نے جو دھنیا ہے جو اس کے پانی پی رہی ہوتی ہیں وہ بھی میں نے منہ کیا ہوا ہے میتھی دانے میں بہت قوالٹیز ہیں بہت اچھا یہ ہوتا ہے اس میں فائٹو نیوٹینٹس پائے جاتے ہیں جو کہ ہمیں انرجی دیتے ہیں وائرسز بیکٹیریہ وغیرہ سے لڑنے کے لیے ہمارے جسم کے اندر پیدا کرتے ہیں انرجی اب میتھی دانے کا پانی کی فارم میں نہیں لینا ہے میں آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ اپنے جو پری پرو بائٹک پہ کام کریں اس کے لیے میں اچار آپ لوگوں کو ایڈ کرواتی ہوں تو وہ میتھی دانے آپ لوگ اپنے اچار میں زیادہ قوانٹیٹی میں ایڈ کریں اور آپ لوگ اچار جو انس ہے وہ ون سپون اپنے کھانے کے ساتھ وہ میتھی دانے اس فارم میں ایڈ کرنا ہے آپ لوگوں نے اس کے پانی نہیں پینا اپنے اس کا ٹھیک ہے میتھی دانے کو آپ اچار کی فارم میں یوز کریں گے اس میں ایڈ کر کے وہ جب گل جائے گا تو اسے یوز کریں گے اب میں آپ لوگ ان کو بتاتی ہوں کہ آپ لوگوں نے ان سب کو یوز کس طرح سے کرنا ہے اب یہ دیکھیں تو پہر کو جو انس ہے میں لنچ میں روٹیاں نہیں کھاؤں گے ٹھیک ہے روٹی کے جگہ میں کیا یوز کروں گی میں دہی لوں گی اور دہی بھی بھر بھر کے نہیں یہ ٹو سپون میں اس میں دہی کے ایڈ کروں گی دو سے ڈھائی تین چمل بھی آپ لوگ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے دہی لیا ہے اب اس میں میں نے ایڈ کرنے اپنے یہ اندازے سے یہ میں لے لیتی ہوں یہ پمکن سیڈ لیا ہے میں نے پھر میں آپ لوگوں پلیٹ میں رکھ رکھ کے دکھاتی جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے پمکن سیڈ لیا ہے اور ساتھ میں سن فلاور سیڈ ہے چینج کر کر کے چاروں مگز بھی میں نے آپ لوگوں کو وہ use کروائے تھے میں نے لاسٹ منھ میں چاروں مگز اور وہ اس میں ایڈ کی ہوئے تھے اب اس منھ میرا چل رہا ہے اس میں میں نے پمکن سیڈ لیا ہے اور یہ سن فلاور سیڈ لیا ہے یہ میں نے تقریباً 1 spoon ہی یہ بنے گا یہ دونوں ٹھیک ہے یہ میں دہی میں ایڈ کروں گی اپنے اس کے بعد تقریباً دو چممہ 3 spoon کے برابر ہے اب یہ تیل ہیں اور یہ السی ہے السی کو میں نے اس کو ہلکا سا فرائی کیا ہوئے اوئل نہیں ڈالنا صرف اس کو فرائی پین میں ویسے ڈال کے نون سٹک میں نہیں کرنا ٹھیک ہے تو ویسے ڈال کے اس کو میں ہلکا سا فرائی کیا ہوئے تیل اور یہ السی ہے اس کو میں اس طرح سے اب یہ دہی میں اسے ایڈ کروں یہ ٹی سپون ٹھیک ہے اس کے بعد یہ میری کشوش ٹھیک ہے اس میں میں بلیک والی بھی دونوں مکس کی ہوئی براؤن والی بھی بلیک والی بھی ہوتی ہے چھے سات دانے اندالے سے دیکھیں یہ بلیک والی بھی ہے اور براؤن والی بھی جو ہوتی دونوں مکس کرنی ہوئی چھے سات دانے اس کے بعد یہ خس ہے یہ یہ ٹی سپون ہے ٹھیک ہے دہی میں دہی میں ڈالوں خون کو پتلا کرنے کے لئے ہم لوگوں نے نیچرل طریقے یوں کرنے ہے ہم لے رہے ہم لگوں کو پتلا رکھ میں ریڈ خون کو بھی تیز کرتی ہے اور ہمارے بلڈ کو بھی پتلا کرتی ہے اور ٹیسٹ بھی یہ دے دے گی اب میٹھا اور نمکین دونوں ٹیسٹ آجائیں گے دوپہر کو ایسا نہیں لگے گا کہ ہمیں روٹیوں اور سالنوں کی ضرورت ہے آپ لوگ یہ مد کریں کہ یہ ایکسپینسیو ہے آپ لوگ اپنی روٹی سالن ان سب کے پیسے بچ رہے ہیں اس سے یہ اور ہم نے یہ تھوڑی تھوڑی قوانٹیٹی میں یہ چیزیں چاہیے ہیں یہ ایک پاؤ سانسی ہے وہ آپ لوگوں کا ایک ڈیڑھ مہینہ پوری فیملی کا وہ نکال سکتی ہے ایک مہینہ ہی زیلی نکال سکتا ہے تھوڑی سی بلیک پیپر ڈال رہی ہیں اس میں یہ بھی میٹھا بولیزم تیز کرتی ہے اور تھوڑا سا اس میں نمک ڈال رہی ہیں تھوڑا سا میں نے نمک ڈال رہی ہیں اور تھوڑی سی اس میں پیاز پیاز بھی سیلڈ کے طور پر وہ جوز کرنی چاہیے تو وہ اب روٹی سالن پیاز میں کھا رہی ہوں تو میں اپنا پیاز بھی کٹ کر کے اسی میں ڈال رہی ہوں تو یہ ایک دہی بھلوم والا تیسٹی لیور مجھے رہے تھے وہ ڈالنے نہیں ہیں پلکیاں ڈالنے نہیں ہیں صرف چیزیں یہی ڈالنے نہیں ہیں تھوڑی سی یہ گرین چٹنی یہ تھوڑی سی ڈالنے نہیں ہیں اب یہ جونسے یہ سفیشنٹ ہوگا آپ لوگوں کو ساتھ میں کھیرہ کھالی ساتھ میں لے لیا سلاد ہو جائے گا اور ساتھ میں یہ آپ کے لئے سیڈز ہو جائیں گے اور ساتھ میں کچھ جیسے ایک دن شکر گندی لے لیے ایک دن وہ لے لیے سنگھاڑے پانچ سنگھاڑے لے لیے تو یہ سفیشنٹ آپ لوگوں کا لنچ بن جائے گا ابھی میں یہ اس میں مکس کر کے بھی گو دوں گی اور میں ساڑھے تین بجے کے قریب ساڑھے تین سے پونے چار بجے کے قریب یہ میں اپنا لنچ یہ میرا ہے میں لنچ کے طور پر یہ چیزیں کھاؤں گے اور یہ مجھے اور دیجسٹ بھی ہو جائیں گی بھی رات کے ٹائم یہ چیزیں یوز نہیں کرنی ہے کیونکہ ان کو ڈیجسٹ کرنا بھی مشکل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو تھوڑا سا اپل سائیڈر وینگر جو میں آپ لوگوں کو دپہر کو ڈیجسٹ کرواتی ہوں تو وہ ساتھ میں آپ ڈیجسٹ کریں گے کیونکہ اب دیکھیں آپ یہ سیڈز بھی کاری رہے ہیں لیکن مگر اچھے سے ڈیجسٹ ہی نہیں ہو پائیں گے آپ کے جسم کا حصہ ہی نہیں بن پائیں گے تو پھر فائدہ اتنی مہنگی چیزیں بھی کھائیں گے اور وہ جسم کو تو لگیں گے نہیں وہ نیوٹرینٹس تو اس وجہ سے ساتھ میں اپل سائیڈر وینگر آپ لوگوں نے لازمی جوز کرنا ہے تھوڑا سا تاکہ کھانا ڈیجسٹ اچھے سے یہ آپ لوگوں کا ہو سکے اور آپ کے جسم کا حصہ بن سکے آئی ہوب یہ بینیفیشل تھا آپ لوگوں کے لئے اور اسے شیئر کریں اللہ